پولدیب کمار جی آپ کے پاس آتے ہوئے مانہاننگ کے معاملے میں تو اروند کیجروال کے اوپر بھی آروپ لگے ان کو کوٹ جانا پڑا نتن گھٹکری کے معاملے میں مافی مانگی کپل سببل کے معاملے میں مافی مانگی اور اکالی دل کے بکرم مجیچھا کے معاملے میں مافی مانگی تو یہاں پر بھی راہل گاندی مافی مانگ لیتے تو شاید یہ استثنی نہیں بنتی اب بپکشی دلوں کا موقع مل گیا ہے کہ گھیر کر بی جے پی پر حملہ کرو چوبیس کا چناف سامنے ہے اس وجہ سے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اس لوگ تندر میں اس کانسٹیوشن میں آج کی دیٹ میں راہل گاندی جی کی سر سے جانا ایک دربھاگے پون ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج بھارتی انتہ پارٹی پوری طرح سے بکش کا گلہ دبانے پر اس کو مٹانے پر تلی ہوئی ہے وہ چاہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں one nation one card وہ چاہتے ہیں one nation one party ایک ہی party رہے اس دیش کے اندر کہ بس اسی party کا اکشتر راج ہو وہی party رہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بھارتی آج کی آواز کو دبایا جائے آج موڈی جی کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دیا جائے چاہے اس کے لئے ایڈی کو لانا پڑے چاہے سی بی آئی کو لانا پڑے چاہے اس کے لئے کسی سرسرد کرنا پڑے BJP کسی بھی حد تک کسی بھی لیول تک جانے کے لئے تیار ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا چطرہ جی کہ پردھان منتری جی کو در کس بات کا ہے پردھان منتری جی گھبرائے وہ کیوں ہیں پردھان منتری کیوں تنے گھبرائے ہوئے پردھان منتری جی آج بپکس کی پارٹیوں سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی 138 لوگوں پر چطرہ جی پوشٹر لگانے پر فائر دج ہوتی ہے دلی کے اندر چھے لوگوں کو جیل بھیج جاتا ہے ایک چنیوی سرکار کو بجٹ پیش کھنے نہیں دی جاتا ہے ہر جگہ ہر راجیے میں لیٹرین گورنر کو لگایا ہوئے اچھا وہ آپ نے یہ نہیں بتا دیا کہ 136 لوگ پورے آمادبی پارٹی سے جڑے ہوئے تھے وہ موڈی والے پوشٹر پر صرف 36 لوگوں کے خلاف ماملہ درجوا ہے پوری جانکاری دیا کیجئے اور پھرشترچار کی ماملے میں کیا کاروائی نہیں ہو پلدیب کمار جی ایڈی سی بی آئی پھرشترچار کی ماملے کی جانس کر رہے ہیں کہاں کر رہی ہے ایڈی نے تو آسا ہیمند وشمہ صرف جانس تو نہیں کری شبیندر اتھا جانس تو نہیں کری کرناٹک میں ان کا ایم ایل ای آٹھ کورٹ روپے لے کے پکڑا گیا اس کی جانس تو نہیں کری نہ وہاں تو ایڈی گئی نہ پی ایم ایل اے لے گئی نہ کوئی گئی جہاں پر ان کی واشنگ مسین میں جو آ جائے گا پردان منطری جی کہتے ہیں بھشتہ چار تو کرو لیکن بھاچپا میں آکے کرو دوسری پارٹی میں کرو گا تو جیل جاؤ گے پردان منطری جی سپس کہتے ہیں ان کی پارٹی میں آؤ ہیمند وشمہ صرف ان کی پارٹی میں آئے انہوں نے بھشتہ چار کیا آج وہ اسم کے بکھی منطری بن گئے نہرین رانے آئے وہ آج ان کے ایماندار نیتا بن گئے شبیندر ادھیکاری آئے آج ایماندار بن گئے وہ چھے کروڑ والا ایمالے جو پکڑا گیا آج اس ایمالے کے پر کوئی کاروائی نہیں ہوگی کیونکہ وہ بھاچپا گا نہیں تھا دوسری بات ایک اور بتاتا ہوں سی بی آئی نے دوہجار چودہ سے لے کے دوہجار بائیس تک پچانوے پرسنٹ کیس بکشی دلو پر کیے ٹی ایم سی پہ تیس مقد میں آئین سی پہ چھپیس مقد میں آر جیٹی پہ دس مقد میں بی جیٹی پہ دس مقد میں وائس آر پہ چھے مقد میں ایسی تمام طرح کی میں لسٹ لے کے آئے ہوں کیونکہ بھاکشی دلو پر تو یہ دکھاتا ہے کہ آج پردھان منطری جی درے ہوئے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں رکھنجے تیباری جی میں فوراً آتھ کے پاس آؤں گی تیجل کی یادف سے آج سی بی آئی نے پوچھتاش کی ہے میرسہ بھارتی کو بھی ایڈی کے سامنے پیش ہونا پڑا ہے وہاں سے بھی بھوہے لگاتار ترے دی جاری ہیں بی جے پی کو لے کر لیکن آجے آلوگ جی کلدیب جی نے جو سوال اٹھایا اس پر جواب دیجئے پنچانبے فیصدی ویپکشی دلوں پر اگر ماملے درج کر لیے جائیں گے ایڈی سی بی آئی صرف انہیں کے خلاف جانچ کریں گی تو پھر پوچھا جائے گا نا پلٹ کر کہ خالی ویپکشی دلوں میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جن پہ آروپ لگ جن ایک منٹ دس سال یوپی اے کے ساشن رہا سی بی آئی ای ڈی کی جانچ کس پہ چلی یوپی اے کے لوگوں پہ ہی چلی سوال تو یہ اٹھتا ہے نا کہ جس پہ آروپ لگیں گے اسی کی جانچ تو کرے گی ایجنسی یہ فون کٹ گیا اس کو پھر ذکر دی آپ اپنی بات پڑھتے بڑھا ہی سکتا ہے آج جو راحل گاندی کی بات کرنا ہے ابھید اوبے جیتنا لمبا چوڑا بھاشن دے گئے نیا ایپالیکہ پہ بھی سوال اٹھا دیا ججز پہ سوال اٹھا دیا کہ ججز کا تبادلہ کر دیا گیا یہ کر دیا گیا وہ کر دیا گیا پھر راحل گاندی کو سزا کس ماملے میں ملی کیونکہ انہوں نے موڈی سماج کے لیے اپشبت کا پریوک کیا کہ سارے موڈی چور کیوں ہوتے ہیں سارے چور موڈی ہی کیوں ہوتے ہیں اس لیے ان کو یہ سزا ملی تو یہ تو کلیر ہو گیا کہ او بی سی سماج کا اپمان کیا اس لیے انہیں آئے لینے تتھم دشتیاں میں انہیں سزا دی اب وہ مافی مانگنے کو بھی تیار نہیں تھے اب آج کی تاریخ میں آپ یہ سوچتی سمجھی سٹرٹجی کے تحت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کہ بھئی میں مافی نہیں مانگوں گا اور میری سزاستہ جائے گی اس کے بعد ہم سٹے لے لیں گے لیکن ہم دیش بھر میں گھومیں گے احسان ربوتی لینے کے لئے تو وہ الگ بات ہو گئی